اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک ڈش لے کر آئی ہوں لوٹس روٹس کی جس کو ہم کھٹے بھی بولتے ہیں اور اس کے جو فوائد میں دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئی بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم لیکن اتنے بینی فیٹس ہوں گے یہ تو مجھے پہلے بھی نہیں تھا پتہ تو اب مجھے سارا پتہ چل گیا ہے کہ اس کے کیا کیا بینی فیٹس ہیں کچھ آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ میرے بھائی اور بھابی لے کر آئے تھے ہمارے جو چھوڑا سا شہر جہاں پہ میرا میگا ہے وہاں پہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ کمل کا پھول ہوتا ہے لوٹس اس کے روٹ ہیں یہ کہتے ہیں نا کمل کا پھول کیچر میں کھلتا ہے تو یہ اس کی روٹس ہیں اور یہ ہم شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کچھ تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اور اس کا جو ہے ایک لوٹس فروٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم شوق سے کھاتے ہیں اور اس لوٹس فروٹ سے جو سیڈ نکلتا ہے اس کو پھول مخانہ بولتے ہیں وہ بھی بہت ہی فائدے والا ہے پنجیری میں ان میں پڑھتا ہے اور پرگننسی میں اس میں بہت ہیلپفل ہوتا ہے گرلز وومنز کے لئے تو ابھی بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ڈش بنا رہی ہوں اس کی یہ مٹی ہوتی ہے اس کو ہم صاف کریں گے مٹی کو یہ سارے نیلز بھی خراب ہو جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں صاف ہو جائیں گے تو یہ جو اس کی جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ویٹ لاؤس میں کام آتا ہے جو خواتین ویٹ لاؤس کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ کھائیں یہ جو رچ سورس آف بیٹامین اے اور سی ہے بیٹامین اے اور سی اس میں بہت زیادہ ہے اور یہ جب ہم وائل کرتے ہیں تو اس کا پانی کالا ہوتا ہے تو یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں آئرن ہوتا ہے جو انیمک ہیں انیمیا کی شکایت ہے جن کو تو ان کے لئے بھی یہ فائدے والا ہے یہ جو ہے ریگولیٹ شگر لیول مطلب شگر کو جو ہے وہ لیول میں رکھتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے اور پیریونٹ کینسر اتنی اچھے اچھے فواہد ہیں cancer میں help کرتا ہے اس کو کم کرنے میں اور regulate کرتا ہے blood pressure کو anti inflammation ہے prevent کرتا ہے diabetes میں اور improve کرتا ہے brain functions کو improve کرتا ہے blood circulation کو improve کرتا ہے digestion کو improve کرتا ہے immune system کو ضبر دست یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور جی promote کرتا ہے glowing skin اور کیا چاہیے بھئی ہمیں ہے اتنے اچھے اچھے اور بہت سارے فواہد ایک ہی سبزی میں واؤ اور یہ جو ویٹامن اے اور سی سے بھرپور ہے اس میں آئرن بھی بہت اچھے طریقے سے پایا جاتا ہے ویٹ لاؤس میں خواتین کے جو دو بڑی شکریاتیں دورورت ہونے والی ہیں ایک تو ویٹ لاؤس اور ایک ہوتا ہے گلوئنگ اسکین کون نہیں چاہتا ہے تو جی ہم تو بہت شوک سے کھاتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن اب اور زیادہ شوک سے کھائیں گے تو چلی میں آپ کو یہ پہلے مٹی ساف کرتی ہوں بھنکے چھوٹے 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 ٹکرے کر کے میں بوائل کے لئے رکھ دوں گی بوائل ہونے کے لئے بھی اس کو ٹائم شاہی ہے بہت زیادہ لیتا ہے ٹائم بوائل ہونے میں تو بس چی فٹا فٹ ہم یہ کھٹے بھی بناتے ہیں یہ ہم چھولوں کے ساتھ کھائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے ٹکرے کاٹ لیا ہے تو اب یہ میں اس کو بوائل کروں گی پانی میں اس سارے میں اس میں ڈالنے ہیں اور اچھے طریقے سے تقریب بن 40 منٹ 45 منٹ اس کے بعد پھر میں چیک کروں گی کہ یہ پک گئے ہیں یا نہیں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو چھوٹے دوں گی بوائل ہونے کے لئے اس کو بوائل کرتے ہیں ابھی بوائل ہو چکے ہیں اس کے لئے ہم مسالہ بنا رہے ہیں آلو بوائل کر کے اس کو میش کر کے اس میں املی کا پلپ ڈالیں گے جتنے آپ اس کا گریوی جو ہے کپنا چاہیں اور یہ سارے مسالے ہیں اس میں نمک چاہت مسالہ ہلدی یہ ہے یہ کیا ہے ہاں سیرہ پاوڈر اور یہ دھنیا پاوڈر یہ ہے کوٹی لال مرچ اور یہ پسی ہوئی لال مرچ یہ سب مسالے چلے جائیں گے اس میں اب اس میں ایک پینچ جو ہے پوٹ کلر بھی پڑے گا سب سارا مسالہ اس کو مکس کریں گے صحیح طریقے سے یک جان ہو رہے ہیں پوری طرح سے اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی تھوڑا سا فوٹ کلر کلر دینے کے لئے مکسٹیر کو ڈال دیا ہے اس میں پھر اس میں یہ بھی بھی ڈال دی ہے اور پھر تھوڑا سا ان کو پکانا ہے جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے یہ کھٹائی والی گریوی ہے اب یہ چھولوں میں جائے گی تو بہت ہی زبادست ہوگی اس کو ہم ایسے روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں بہت زبادست لگتا ہے لیکن اگر چھولوں کے ساتھ اگر چنوں کے ساتھ جو ہے چنا چاٹ کے ساتھ کھائی جائے تو اس کا مزہ جو ہے وہ دبالہ ہو جاتا ہے اب بس اس کے وقت ہم گانش کریں کہ مجھے بس یہی تھکنے سے یہ کیونکہ میں چنے بنا رہی ہوں تو اس میں یہ کھٹائی جو ہے وہ بڑی مزہ دار بڑی یمی سی بڑی بڑی زبادست لگے گی موں میں پانی آ رہا ہے اب ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو سرف کرتی ہوں سرونگ ڈش میں لگا دی ہوں پھر چھولے پکاؤں گی ماشاءاللہ میرے کھٹے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ چھولے اور بھی یہ میں نیچے بھیجوں گی اپنی ہوں جو سرون میں یہ ان کے پاس جائیں گے اور یہ رہے ہی چھولو یا بھی کی پلیٹ اور یہ پلیٹس ہیں جو بچوں کی فرائز بن رہی ہے اس میں ڈالوں گی کیچپ یہ میں لے کر آئی تھی بچوں کی فرائز کھانے کی پلیٹس جو ہے تو اس کے ساتھ ہی بس ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے اور اب ہم انجوائے کریں گے تو بس آپ لوگ اس کو دیکھئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو